ہلو فرنڈ پارٹ ٹو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیلی ای آر پی نائن میں ٹیڈی ایس فاؤچر انٹری کو ہم کس طرح سے پاس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی کمپنی آپ کے سامنے تیار ہے اور ہم نے اس سے پہلے جو پارٹ ورد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس میں ٹیڈی ایس کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے جو لیزر ہمیں تیار کرنے تھے وہ ہم نے کیے ہیں اب ہم آتے ہیں سیدھے واؤچر انٹری میں واؤچر انٹری میں آنے کے لیے آپ کو گیٹ پی او ٹیلی میں اکاؤنٹنگ واؤچر پر انٹر دینا ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے ہم اس میں جنرل مائیں گے دیکھیں جنرل میں ہم اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں پیمنٹ کرنا نہیں ہے پیمنٹ کے اول دکھانا ہے کہ ہمیں دینا ہے ابھی دیا نہیں ہے اس لیے تو فرسٹ اپیل 2014 سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے اورڈیٹ فیس اورڈیٹ فیس جو ہمیں دینا تھا 35,000 دینا ہے اس کے بعد یہ جو آپ سے ٹیڈی ایس نیچر اور پیمنٹ ڈیٹیل پوچھ رہا ہے اس میں فیس پر پروفیشنل ٹیکنیکل سرویس آٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے گا اس سیبل ویلی 35,000 آئے گا اس میں اور گریڈٹ ہمیں مطلق پیمنٹ دینا کس کو تھا ایکچوال میں وکاس سکسے نہ ہم یہاں پر وکاس سکسے نہ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک نیو وینڈو ٹیڈی ایس ڈیٹیل کے نام سے کھلے گی اس میں ہم نیو ریفرینس دیں گے جس میں جنرل آٹومیٹک آ جائے گا نیچر آب پیمنٹ فیس پور پروفیشنل آن ٹیکنیکل سرویس آٹومیٹک سیلیکٹ ہوگا اس کے بعد ٹیڈی ایس ڈیوٹی لیزر اس میں جو ہم نے تیار کیا تھا ٹیڈی ایس آن آڈیٹ فیس وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں ڈیڈکٹ ناؤ یہاں پر ییس اور نو ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر ایکسپلین کروں گا کہ یہ ڈیڈکٹ ناؤ آپ کے سامنے ابھی ہمارا کرسر یہاں پر آیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہیں بھی آیا ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکچول میں جب ہم کسی کو سیلری پی کرتے ہیں تو یاد رکھئے تیس ہزار تک کی لیمٹ ٹیکسٹ لی ہے مطلب اگر تیس ہزار تک یہ نیچے آپ نے یا تیس ہزار بھی کوئی اماؤنٹ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس پر ٹیکسٹ نہیں لگے گا تو یہاں پر یہ ڈیڈکٹ ناؤ پر تو ہمارا کرسر پہنچے گا ہی نہیں اگر آپ کے اماؤنٹ ڈاؤن ہے ٹیک ہے مطلب اس پر ٹیکسٹ لگے گا نہیں مطلب لگے گا کب جب آپ کی تھرٹی تھاؤزن سے اباؤ سیلری رہے گی ٹیک ہے کیونکہ اس یہ ہے اور ہم اسے تھرٹی فائب تھاؤزنٹ پہ کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ اپشن ہمارا ہائیلائٹ ہو رہا ہے یا نو کرنے کے لیے ٹیک ہے اگر ہم کم اماؤنٹ ڈالتے تو ہمارا کرسر یہاں پر نہیں آئے گا ٹیک ہے اس چیز کو میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کیونکہ جب آپ کبھی ٹرائے کریں تو آپ نے اگر اماؤنٹ کم ڈالی ہے اور آپ کو یہاں تک نہیں آیا ہے تو اس کا ریزن آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو ایک چیز اور اس میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا اس میں انکم ٹیکس ٹین پرسنٹ ڈیڈکٹ ہو رہا ہے ٹیک ہے مطلب ساڑھے تین ہزار روپے اگر میں نے آپ کو پہلی بولا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کے لیزر میں پین کارڈ نمبر نہیں ڈالے ہیں تو یہاں پر دس کی جگہ بس پرسنٹ ڈیڈکٹ ہوگا تو پلیس اسے بھی آپ یاد رکھیے گا اس کے بعد یہاں پر ایک نئی وینڈو کھولو کی بیل وائس ڈیٹیلز کی جس میں ہم ریفرینس دے رہے ہیں 35,000 کریڈٹ اور اس میں نیو ریفرینس ایکو لے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے 3500 ڈیابیٹ مطلب ہمیں 35,000 وکاس سکسینہ کو ایک چل میں دینا تھا پر اس میں سے ہم نے 36,000 ڈیابیٹ کر دیئے مطلب کارٹ لیا اس کے بعد جو 3500 ہم ہم ٹرانسفر کر دیں گے TDS آڈیٹ فیس میں تو اس طرح سی ہم نے پاس کری ہے اس میں آڈیٹ فیس 35,000 تھا جس میں وکاس سکسینہ کو اب ہمیں 31,500 دینا ہے اور TDS آڈیٹ فیس 3500 ہے اب ہم اس واؤچر انٹری کو پاس کرا دیں گے اس انٹری کو پاس کرنے کے بعد ایک چول میں اب ہمیں پیمنٹ کی اگر انٹری کرنا ہے تو ہم پیمنٹ واؤچر مائیں جس میں وکاس سکسینہ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کی اماؤن 31,500 automatic آپ کو بتا بھی رائے current balance وڑ ڈالیں گے اور against reference لیں گے پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ cash لیں گے اور اگر آپ bank کے پیمنٹ کرا رہے ہیں تو آپ اپنی یہاں پر bank کا نام سیلیکٹ کریں گے تو اس طرح سے ہم TDS کی voucher entry پاس کرتے ہیں ایک entry اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے TDS payment کی اس طرح سے اگر TDS audit fees 500 آپ اس میں include کریں گے payment میں entry پاس ہوگی اور آپ نے cash جمع کیا ہے تو آپ اس میں cash لیں گے اور آپ چیک دیا ہے تو bank کا نام آجائے گا تو اس طرح سے ہم entry pass کر دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے TDS کی voucher entry کو پاس کیا ہے اگلے بارٹ میں دیکھیں گے کہ یہ سارا کام ہمارا ہو چکہ اگلے بارٹ میں دیکھیں گے TDS کی جو reports ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی تو سبس سبسکرائب ویڈیو ویڈیو